اگر اسپطال میں خود ادھکاری ہی شراب پی کر نشے میں دھوٹ ہو تو اسپطال میں الاز پروارے ہی مریضوں کا کیا حال ہوگا کچھ ایسا ہی نظارہ آس ہمیر پور کے جلہ ارویدک اسپطال میں دیکھنے کو ملا جہاں پر جلہ ارویدک ادھکاری نشے میں دھوٹ ہو کر اسپطال پہنچا اور آتے ہی سٹاف کو گالیاں دینے لگا ماملہ یہاں پر نہیں تھما ادھکاری نے کسی کو بھی نہیں بکشا اور نشے میں گالک لوچ کر خوب ہردنگ مجھایا جب اس کی بھنک میڈیا کو لگی تو ادھکاری بڑی مشکل سے ڈاکٹر سٹاف روم میں بند ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی حالانکہ اس کی شکایت اچھ ادھکاریوں سے کی ہے لیکن آئے دن اس ادھکاری کے شراب کے نشے میں دھوٹ ہو کر ہردنگ مچانے سے اسپطال سرکیوں میں ہیں اور پورا سٹاف بھی چنتیت اور گھپرایا ہوا ہے وہیں اعلیٰ ادھکاریوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی جس پر ہمیر پر پولیس کی اور سے پولیس کرمی بھی موقع پر پہنچی اور ادھکاری کا میڈیکل کروایا گیا نشے میں دھوٹ ادھکاری نے کیمنے کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا اور کہا کہ اچھ ادھکاریوں دوارہ کام کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اسپطال میں تینار ڈاکٹر بھی اپنی منمانی سے کام کرتے ہیں اسپال کے کلیان کے لیے اٹھائے زارے قدموں کا ویاکھان بھی کیا گیا اور اپنے ہی سٹاف پر جم کر اروپ لگائے ادھکاری کا کہنا ہے کہ سٹاف اچھا نہیں ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے مجھے کوئی ایفیشنٹ کلرک نہیں ملا جبکہ پوستر یہاں تین ہیں ایک جونئر کلرک ایک سینئر اسسٹنٹ ایک سپریڈینٹ ایک سپریڈینٹ اس کے اطرق میرے پاس اتنا کارے آبار ہے کہ آرکی ایس کپی مل ادھکاریوں کے یہ عدیش ہیں کہ ایک کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا آپ کو کرنا ہی پڑے گا اب اسٹاف مجھے کوئی نہیں دیتا بنتوں میرے اوپر اتنا زباب ہے کہ اے بھی کام آپ کرو اے بھی کرو میں اس میں سپریڈینٹ یہ لوگوں سے جیدہ پریسرائز کرتے ہیں یہ ایک چکسالہ نہیں ہے ایک ایک پریبیٹ کلینک ہے دیکھو ٹھیک ہے نہیں اور جو مریج جو مریج یہاں بیٹھا رہتا ہے ڈاکٹر کی اپنی پریبیٹ کلینک ہے دس ناٹے ہسپیٹر میں نے بہت ہی یزن کیے بہت سے میرے بس جب سٹاپ ہی نہیں ہے تو میں کہ کروں یہ لوگوں کا تیکھنے اور دیکھنے میں آیا ہے اور میری نوٹنگ میں بھی آیا ہے کہ لوگوں سے ادھک سے ادھک پیسہ یہاں لیا جب آیا ہے جبکی جبکی یہ جبکی یہ جبکی جیلا ایرویدک ادھکاری ویزے کمار شرما نے بتایا کہ ادھکاری کا فون آنے کے بعد اسپطال میں پہنچ کر ساری ستھیتی کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ اسٹی ایمبر پولیس کو سوچت کرنے کے بعد میڈیکل کروایا گیا اور میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد اعلیٰ ادھکاریوں کو سوچت کر اگامی کارواہی عمل میں لائے جائے گی مجھے دیکٹرز مہتے کا ٹیلی فون آیا ان کو شاید کسی نے ٹیلی فون کیا اور ان کو ویڈیو بیچیا کسی میں پھر انہوں نے میڈیکل دیش دیئے بھی آپ وہاں جائیں اور دیکھو اور میڈیکل کرو اسے لیے میں ترنت وہاں گیا جب گیا تو کچھ میڈیا کے لوگ وہاں کھڑی تھے اور لوگوں نے اس کو گیرا ہویا تھا اور وہ پھر اوپر چلا گیا اس کے جو میں پہنچا تو میڈیکل کا سٹاف تھا انہوں میں سے دو ڈاکٹر نے جو ہے لکھ کے دیا وہ انہوں نے ایسے سے صوبہ کیا جو میں نے پولیس بولوں کو بتا دیا تو انہوں نے کیا ڈرنک پیرا کیا ہوا جی ہاں ڈرنک کیا ہوا ہے ڈرنک کے بارے میں نہیں بول سکتے کچھ پر جو انہوں نے جب ان کے پاس ان سے انس کی بات ہوئی تو وہ ڈاکٹر بول رہے ہیں وہ ایسا لگتا تھا وہ انہوں نے کچھ نسا کیا ہے کچھ نسا کیا ہے میڈکل کروایا ہے سراب نے کے میڈکل کلیو میڈکل کلیو کی بھی انہوں نے پھر اس ڈیم صاحب سے بات کی اس ڈیم صاحب نے پول سوالا کو بھیجا پول سوالے کا کہا جو بھی پول سوال کاربائی کریں گے اور میڈکل کی لیو ہوگا ڈرنک کی لیو ہیں اتنی جو ڈیلے ہوا اس میں جو سراب کی جو ماترہ ہے اتنی جلدی دن ہو پائے گا اتنی جلدین ہو پائے گا ایک دو گنٹے میں اُدھرہاں زیادہ اپیپریشن نہیں ہوگا بس ہم نے بول دیا کانون کاروائی گیا جیسے میڈیکل میں کیار بوٹ آتی اس کے سابقے آخر جو آتھورٹیز ہیں ان کو ابگت کراؤں گا